بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں کچھ لاز کروں گا جو پہلا لاز ہے کہ والیوم ڈسپیسمنٹ لاز والیوم ڈسپیسمنٹ لاز یہ ہوتا ہے کہ والیوم ڈسپیسمنٹ لازم pliers یعنی اگر کوئی بھی باڈی ہے کسی فیلیوٹ میں اگر یعنی فلوٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یہ اگر باڈی ہے اگر مثال کے طور پر آپ اس میں اس کا سپوز اس وقت جو والیوم ہے اس جگہ پہ والیوم سپوز فائیو میٹر کیوب ہے میں نے اسکیل پہ نہ جائے فائی میٹر کیوب جس ابھی اس میں میں کوئی اندر باری میں کوئی والیوم اس طرح کوئی پٹ کر رہا ہوں اور اندر والیوم یہ سیلینڈر ہے یا کچھ ہے یہ جو اندر ہے یہ والیوم سپوز اس کی کراس سیکشن ہے ون میٹر اسکوائر ہے اور یہ ون میٹر کے ایڈیشن پہ ہے تو یہ ذریعی بات ہے اندر والیوم ون میٹر کیوب ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے یہ جو پانی ہے یہ اوپر سکس میٹر کیوب تک آ جائے گا یہ پانی اوپر چل جائے گا اس لیے کہ جہاں پانی ڈسپیس ہوا وہ کتنا ہوا ون میٹر کیوب اندر اگر ون میٹر کیوب ہے پانی اندر کسی باڑی کا والیوم تو والیوم ڈسپیس بھی ون میٹر کیوب ہوگا یہ والیوم ڈسپیسمنٹ لایس کو کہتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارا پینسپل آف پینسپل آف پینسپل آف پینسپل آف پینسپل آف پینسپل آف فلوٹیشن دیکھیں پینسپل آف فلوٹیشن یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حسنا جاتا ہے کہ جوہاں اپنے جعلی ہے سبسٹری اور دریجئے سبسٹر ایسی دن greater than weight of the body is equal to یعنی اگر اپتھرسٹ ویٹ کے ایکوال آ جائے تو بارڈی فلوٹ کرتا ہے اب دیکھیں اگر ایک بارڈی کو دیکھیں تو تین صورتیں ہیں اگر بارڈی میں اپتھرس ویٹ کرتا ہے اور ویٹ ڈاؤن ہوتا ہے تین صورتیں ہیں اگر اپتھرسٹ گریٹر ہو جائے ویٹ سے تو بارڈی جو ہے وہ بہار آ جائے گا بارڈی کمس آؤٹ آت او فلوٹ یہی ریزن ہے کہ آپ نے کچھ ڈالفنس وغیرہ کو کچھ مچھلی کو دیکھا ہے کہ وہ اس طریقے کا بنا دیتے ہیں کہ ان کے اپتھرس زیادہ ہو جاتا ہے ویٹ سے تو وہ اوپر اچھل جاتی ہے لیکن جیسے ہی پانی سے بہار آئیں گی ان کا اپتھرسٹ ختم ہو جاتا ہے مومنٹم کے سے اوپر جاتے ہیں پھر نیچے آ جاتی ہیں یعنی اگر تین کنڈیشن ہیں اگر اپتھرسٹ ویٹ سے اوپر ہے تو بارڈی کمس آؤٹ آت او فلوٹ اور اگر اپتھرسٹ جو ہے یعنی اپتھرسٹ ویٹ سے زیادہ ہے اور اپتھرسٹ اگر ساری اگر ویٹ زیادہ ہے اپتھرسٹ سے یا میں کہوں اور اپتھرس جو ہے وہ لے سے ویٹ سے تو بارڈی سنکس بارڈی سنکس انفیلیٹ مو کرے گا زاری باتیں مثال کے طور پر اگر یہ بارڈی کا اپتھرسٹ یہ دیکھیں پہری کنڈیشن تو یہ پہری کنڈیشن اگر اپتھرس ٹین نیوٹن ہے ویٹ ہے ایٹ نیوٹن تو یہ بارڈی اوپر جائے گا دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ یہ سپوز ٹین نیوٹن ہی سپوز کر رہا ہوں یہ سپوز ایٹی نیوٹن ہے تو اب بارڈی ڈاؤن جائے گا نیچے اور پینسپل آف فلوٹیشن یہ کہتا ہے کہ جب ویٹ اور اپتھرسٹ ایکوار ہو جائیں تھرڈ ہے کہ جب ویٹ اپتھرسٹ اور ایکوار دین بارڈی فلوٹس ساری بارڈیں تب ایکوار میں آ جائے گا جب اپتھرسٹ اور ویٹ ایکوار آ جائے گا تو بارڈی ایکوار میں آ جاتا ہے اور بارڈی جو ہے وہ فلوٹ کرتا ہے بارڈی glا Time بارڈی